اس کی برث ڈے منا رہے ہیں آپ بھی اس دعوت میں ضرور آنا یہ برث ڈے کی لانت یہ برسی کی رسم یہ چہلم کی لانت یہ آپ کو کس نے دی یہ میڈن مدینہ ہے یا میڈن ایڈیا پاکستان ہے اللہ کے لیے ان حدیثوں کو سنیے سن کے سبحان اللہ کہہ کر نہ اٹھئے زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئیے اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن ہو آقا حوزے کوسر پہ بیٹھے ہو ہم آقا کے پاس جائیں پانی کے سوال کریں وہ پانی جس کا رنگ دودھ کا ہے جو میٹھا شہد سے زیادہ ہے اور جو آقا کے ہاتھ سے ایک جام پیے گا جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہمارے حبیب کے پیارے ہاتھوں سے حوزے کوسر کا پانی عطا فرمانا اگر کی چاہتا ہے حشر کی گرمی میں محمدی ہاتھوں سے پانی پینا تو آج اپنی زندگی کو پڑھو اپنی بیویوں کی زندگی کو دیکھو اپنی آل اولاد کی طرف نظر دوڑاؤ اپنے معاشرے پر نظر دوڑاؤ کتنی وہ طریقے کتنے وہ راستے کتنے وہ عمل کتنے وہ کام ہیں جو مدینے والے نے نہیں دیئے جو یا نیو یارک سے آئے ہیں یا دلی سے آئے ہیں یا ریونڈ سے آئے ہیں یا کوفے سے آئے ہیں جو محمدی نہیں ہیں ان سارے عملوں سے برات تعلان کرو اور رنگ جاؤ ارش والے کے رنگ میں سبغت اللہ ومن احسن من اللہ اللہ کا رنگ کہ اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کسی کا نہیں ہے نظر اٹھائیں لوگ املی اٹھائیں آپ کی طرف ارے چلتا پھرتا مسلمان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو یہ کاروبار میں بھی مسلمان یہ معاملات میں بھی مسلمان یہ شادی میں بھی مسلمان یہ بیعہ میں بھی مسلمان یہ غمی میں بھی مسلمان یہ کلام میں بھی مسلمان یہ زبان استعمال کرنے میں بھی مسلمان یہ نماز میں بھی مسلمان ایک ایک عمل کے اندر اس کے اندر سے اسلام کی روحانیت ٹپکتی ہے اور اگر آدھا تیتر آدھا بٹیر آدھا تیتر آدھا بٹیر فصلی بٹیر ہے آپ نے دیکھیں گندوں کا سیزن آتا ہے تو فصل میں بٹیرے آجاتے ہیں گندوں کٹ جاتی ہے بٹیرے بھاگ جاتے ہیں فصلی بٹیروں کی طرح مسلمان نہ بنیے کہ سیزن آیا رمضان کا مسلمان بن گے سیزن چلا گیا تو پھر جو تھے بہی بن گے اپنی زندگیوں کو بدل کر محمدی اعمال کو اپنے اندر داخل کیجئے چوتھا وہ بدنصیب جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ کون ہے وہ ہم میں سے نہیں جو جادو کرے یا جادو کروائے جادو کرنے والا جادو کروانے والے کا محمد کریم سے رشتہ نہیں ہے اور یہ لعنت ہمارے گھروں کے در کتنی آنگ ہو چکی ہے حسد کی آگ میں چلنے والے اس جادو کی لعنت میں کتنے کی رفتار ہیں ساس بہو کے خلاف کرواتی ہے بہو ساس کے خلاف کرواتی ہے سسران والے میکے والوں کے خلاف میکے والے سسرانیوں کے خلاف خونی رشتے ایک دوسرے کے خلاف عزتوں کے بھی جناسے مال کے بھی بیڑا غرق اور آقا فرما رہے ہیں جو جادو کرے یا جادو کروائے وہ دونوں ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں پیارے حبیب نے فرمایا جادو کرنے والا کروانے والا ہم میں سے نہیں ہے ابو حلیرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کردینے والے گناہوں سے بچو اور سب سے پہلے جن دو گناہوں کو آقا نے بیان کیا وہ دو گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا یہ جادو ہلاکت ہے یہ جادو تباہی ہے یہ جادو برباتی ہے ہر گناہ کرنے والے کو اجازت ہے کہ وہ توبہ طائب ہو جائے معافی مانگ لے لیکن شریعت اسلام جادوگر کو معافی کی محلت نہیں دیتی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ اپنے عمال کو خط لکھتے ہیں آڈر جاری کرتے ہیں کہ تم جس جادوگر کو دیکھو جادوگرنی کو دیکھو ان کو قتل کر ڈالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاثت اللہ یدخلون الجنہ تین بدرصیب جنت میں نہیں جا سکیں گے مدمن خمر وقاتع رحم ومسدقم بسحر وہ تین کون ہیں شراب پینے والا قطع رحمی کرنے والا قطع رحمی کرنے والا کتنے وہ بدرصیب ہیں چھے چھے مہینے ہوگے بی بیوں کی باتوں میں آ کر ماں سے نراد ہیں ماں کو فون کر کے بھی حالت نہیں پوچھتے وہ ماں جس نے نو مہینے پیٹ میں اٹھایا وہ ماں جس نے اپنے خون میں سے اس کو خوراک دی وہ ماں جو اس کی گندگی کو دھوتی رہی جو ماں یہ بیمار ہو جاتا ساری رات روتا رہتا ماں اس کے غم میں ساری رات روتی رہتی وہ ماں اس کو خوشک جگہ پہ سولاتی خود گیلی جگہ پہ سوتی وہ ماں وہ ماں وہ ماں کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندے پہ اٹھایا ہوا آقا سے پوچھتا ہے آقا بوڑی ماں کو ہچ کر آ رہا ہوں اپنے کندے پہ بٹھایا ہوا ہے کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا آقا جواب میں فرماتے ہیں تو جب اس کے پیٹ میں تھا تو ہلتا تھا اس کو تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف کی ایک درد کا بدلہ بھی تو ابھی تک ادا نہیں کر سکا ارے بیوی مر جائے اور مل جاتی ہے طلاق دے تو اور مل جاتی ہے اگر ماں مر جائے تو اور نہیں ملتا کتنے بجرسیب ہیں جو بیویوں کے پیچھے لگ کر جو سسرانیوں کے پیچھے لگ کر جو قوم کے پیچھے فرادری کے پیچھے دوستوں کے پیچھے لگ کر ماں ماں سے تعلق توڑ لیتے ہیں آقا فرماتے ہیں یہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل یہ رحم اللہ کی عرشے لٹکا ہوا ہے اور دعا کرتا اللہ جو مجھے ملائے تو اس کو ملا جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے شراب پینے والا قطع رحمی کرنے والا اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا یہ تین آدمی جنت میں نہیں جائیں ان کی خلاف اتنی سخت وعید ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توان اکتابہ سے علم من النجوم اکتابہ سے شعبت من السحر جس نے ستاروں کا علم حاصل کیا علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک علم کا شعبہ حاصل کیا پھر لیجئے سنڈے میکزین ایڈیا پاکستان کے بنگالی بابا عامل بابا رزوی بابا کالے علم کا ماہر کارٹ پلٹ کا ماہر سفلی علم کا ماہر نوری علم کا ماہر اور اگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو کیو ٹی وی کی خبیص نشریات کو دیکھ لیجئے سائل سوال کرتا ہے کیو ٹی وی کا بشیر قادری مفتی جواب دیتا ہے علم اعداد کی روشنی پہ آپ پہ بندش ہے آپ پہ جادو ہے آپ پہ ٹونا ہے آپ پہ تعویز ہے سپیشل خط لکھو ہم تعویز لکھ کر بھیجیں گے یہ علم نجوم یہ علم آجاد یہ ستاروں کا علم محمد کریم فرما رہے ہیں جو علم ستاروں کو سیکھتا ہے علم النجوم کو سیکھتا ہے یہ جادوگری سیکھ رہا ہے اور جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے اور یہ یہ بیماری کتنی پھیل چکی پورا پیج چھپتا ہے انڈیا کا تو نہیں پتا لاہور سے چھپنے والے اخبارات کے پیج ہم نے دیکھے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا تاریخ پیدائش کے حوالے سے ستاروں کا پورا تعلق بنا کے اس میں لکھاوا آپ فلان ڈیٹ کو پیدا ہوئے تو آپ کا ستارہ وہ ہے فلان کا وہ ہے فلان کا وہ ہے اس کو اس ہفتے مسئیبت آنی ہے اس کو اس ہفتے یہ ہونا ہے اس کو اس ہفتے یہ ہونا ہے جو لوگوں کی تقدیریں بیان کرتا ہے خود اس کی اپنی کیفیت کیا ہے لاہور کی سڑکوں پہ بیٹھا وا گھوڑے اور گدے کی لیدیں اس کے موں میں جا رہی ہیں گندی مٹی اس کے موں پہ پڑ رہی ہیں ارے غیروں کی تقدیر بدلنے والے اپنے لیے کوئی اچھی دکانی کھول کے بیٹھ جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں اور قرآن حکیم جادوگر کے کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے سنیے مالک فرماتا ہے شیاطین نے کفر کیا وہ کفر کیا کیا لوگوں کو جادو سکھاتے تھے ہم تو جادوگری سیکھنے کے لیے بقاعدہ چینل ہیں بقاعدہ ٹیلی ویزن ہے بقاعدہ اخبارات ہیں بقاعدہ اس کی تعلیم ہے پروفیسر نجمی بابا چار چالیس ملکوں کا کامیاب دورہ کرنے کے بعد آج آپ کے شہر میں پڑا ہوگا اپنے اخبار میں انڈونیشیا پنگلہ دیش سعودیہ مصر کوئیت انڈیا سوارے پھر کے آج ملتانج بڑے ہیں تیس چوڑنو بیکھو تیس پاسپورٹ بھی نہیں ہونا یہ جھوٹ کا پلندہ باندھنے والا اگر تحقیق کروگے پاسپورٹ بھی نہیں اس میں بنایا ہوگا لوگوں کے مال ایٹھنے کے لیے جھوٹا آوازہ بلند کرتا ہے کہ میں دو سو سالہ خاندانی جادوگری کا علم رکھتا ہوں میں کارٹ پلٹ کا بڑا ماہر ہوں میں نوری سفلی سارے جانتا ہوں کالا جادوز میٹھا جادوز